ہمارے لیے تو مسواق کا حکم ہے مسواق سنتِ موکدہ ہے ہر وضو کے ساتھ مسواق تعقیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے ہر وضو کے ساتھ ہم مسواق نہیں کرتے اور مسواق کی برکتیں کیا ہے خدا کی قسم اس سے برکر برکت کیا ہوگی میرے نبی نے سرمایا جو مسواق کا آدھی ہوگا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا خیمتی برش استعمال کرنے والوں میں برش کا مخالف نہیں لیکن کبھی مسواق بھی تو کرو اس کی بڑی برکتیں ہیں اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں ہر سنتِ موکدہ ہیں وضو کے ساتھ اگر کوئی بندہ وضو میں مسواق کے ترک کا آدھی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا اس لئے مسواق رکھو اب جو وضو ہی نہیں کرتے بچارے وہ مسواق کیا کریں گے جو وضو ہی نہیں کرتے وہ مسواق کیا کریں گے اور ہسنے کی بات یہ نہیں ہے بات آپ کو چھوٹی لگتی ہے لیکن آپ مسواق کر کے دیکھیں مسواق کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے سر کا درد دور ہوتا ہے کاف بلگم جس کو کہتے ہیں وہ سینے پر نہیں جمتا اور بہت اس کے فوائد ہیں اور سب سے بڑی بات مو کی بدبو دور ہوتی مو سے بدبو نہیں آتی اور میرے آقا نے فرمایا مسواق کرنے والوں کے دوست و فرشتے بن جاتے ہیں فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں جو مسواق کرتا ہے کیا میرے نبی کی سنتوں میں فائدے ڈاکٹر کہے تو برابر کریں گے رسول پاک نے فرمایا تو اس کو نظر انداز کریں گے آئیے تجدید وفا کیجئے حضور سے سچی محبت کیجئے لفظی نہیں سچی رسمی نہیں حقیقی حضور سے محبت کیجئے تو زد بائی اسی